تین صحیح صحبہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ حیثم بن عادی کا بیان ہے کہ تین افراد کے درمیان اس بات پر بحث ہوئی کہ سب سے بڑا صحیح کون ہے ایک شخص نے کہا ہمارے دور میں سب سے بڑا ہے صحیح حضرت سیدنا عبداللہ بن جفر رضی اللہ تعالی عنہ ہے دوسرے شخص نے کہا میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ حضرت سیدنا خیز بن ساد رضی اللہ تعالی عنہ ہے جبکہ تیسرے شخص کا کہنا تھا کہ حضرت سیدنا عربہ عوصی رضی اللہ تعالی عنہ ہے سب سے زیادہ صحیح ہوئے اس بات پر ہنہ کعبہ کے سہن میں ان کے درمیان اختلاف ہوا تو ایک چھوٹے شخص نے ان تینوں سے کہا تم لوگوں نے بہت زیادہ بحث کر لے آپ تم میں سے ہر کوئی اس کے پاس جائے جسے وہ سب سے بڑا صحیح سمجھتا ہے اور اس سے سوال کرے تاکہ ہم دیکھے کہ اسے کیا ملتا ہے اور آنکھوں سے دیکھ کر کوئی حکم لگائے حضرت سیدنا عبداللہ بن جفر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑا صحیح سمجھنے والا شخص ان کی برگاہ میں حاضر ہوا تو آپ اپنی زمینوں کی طرف جانے کے لیے سواری کی رکاب میں پاؤں رکھ چکے تھے اس شخص نے عرض کے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھاچا ذات بائی کے بیٹے میں ایک مسافر ہوں اور کافلے سے جدا ہو چکا ہوں آپ نے رکاب سے پاؤں نکل کر فرمایا اس میں پاؤں رکھ کر انڈی پر بیٹھ جاؤ اور اس کے کجاوے میں جو کچھ ہے وہ لے لو اس وقت انڈی کے کجاوے میں کائی رشمی چھادرے اور چھار ہزار دینار موجود تھے حضرت سیدنا کیس رضی اللہ تعالی عنہ کو سب سے بڑا صحیح سمجھنے والا ان کے ہاں پہنچا تو آپ سو رہے تھے ان کی لنڈی نے اس کے حجت پوچھی تو بتایا کہ میں ایک مسافر ہوں اور منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں لنڈی نے کہا تمہاری ضرورت انہیں بیدار کرنے کی نزبت آسان ہے اس تیلی میں سات سو دینار موجود ہے آج ان کے گھر میں اس کے علاوہ مال موجود نہیں یہ لولو اور جہاں اونٹ بندے ہوئے وہاں جا کر ان کے سواری کے اونٹ میں سے ایک اونٹ کا ضروری سمانہ اور ایک غلام لے کر اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤ منقول ہے کہ سیدنا کیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نے ان سے بیدار ہو اور لنڈی نے انہیں اس بات کی حبر دی تو آپ نے اسے آزاد فرما دیا اگر لنڈی کے علم میں یہ بات نہ ہوتی کیسا کرنے سے آپ پوچھ ہوں گے تو وہ ہرگزائی سے نہ کرتی معلوم ہوا کہ کسی آدمی کے خدام کے احلاق اس شخص کے احلاق سے محوس ہوتے ہیں ایک شاعر کہتا ہے اگر تم دوست کی محبت کے امتحان لینا چاہتے ہو تو اس کے حدام کی محبت کا امتحان لے لو حضرت سیدنا عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا سائی سمجھنے والا شخص اس کے پاس پہنچا وہ گھر سے نکل کر نماز کے لیے جا رہے تھے اس نے عرص گیا عرابہ ایک مسافر ہوں اور منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں حضرت عرابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ فقط دو غلام تھے انہوں نے حسرت سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہہ ہے افسوس عدو جلہ کے قسم آج کی صبح اور شام عرابہ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے اور لوگوں کے حقوق نے کوئی مال بھی نہیں چھوڑا ایسا کرو تم یہ دونوں غلام لے لو اس شخص نے کہا اللہ کی قسم میں ایسا نہیں ہوں کہ یہ دونوں غلام بھی آپ سے لے لو ارشاد فرنا اگر تم چاہو تو انہیں لے لو ورنہ یہ دونوں اللہ عزوجلہ کے لیے آزاد ہے تم چاہو تو انہیں لے لو اور چاہو تو آزاد کر دو اس شخص نے غلام لیا اور وہاں سے چلا گیا پھر ان تینوں نے جمع ہو کر اپنا اپنا واقعہ بیان کیا تو یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت سیدنا عرابہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے بڑے صحیح ہے کیوں کہ انہوں نے تنگ دستی کے بوجود صحاوت فرمائی ہے صحبہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ایسی بھی میسل صحاوت تھی جسے ہم سوچ تو سکتے ہیں لیکن کر نہیں سکتے سب دوستوں سے گدارش ہے کہ اپنے استداد اور احلاص کے مطابق صدقہ دیا کریں مطابق صدقہ دیا کریں